بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کے اندر یہ ایک عادت موجود ہے تو یقین جانئے آپ اپنا نصیب اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں آپ خود اپنے نصیب کے دشمن ہیں اگر آپ اپنا نصیب کھولنا چاہتے ہیں تو اس ایک عادت کو ختم کر دیجئے ناظرین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کو سخت ناپسند فرمایا ہے کیونکہ اس کی بدبوہ موں میں دیر تک رہتی ہے ناظرین کبھی بھی رات کو پیاز اور لہسن نہ کھائیں یہاں تاکہ کوئی بھی ایسی چیز نہ کھائیں جس کی سمیل تیز ہو اور دیر تک موں میں رہتی ہو کیونکہ جیسے ہی انسان سوتا ہے اس کا دماغ کائناس سے جھڑ جاتا ہے اور ہر رات رحمت باتنے والے فرشتے ہر انسان کے پاس آتے ہیں اور آنے والا رزق کامیابی اور خوشحالی انسان کے نصیب سے جوڑتے ہیں لیکن جس انسان کے موں سے بدبو آتی ہے چاہے وہ لہسن کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو تو آنے والے فرشتے واپس سلے جاتے ہیں اور ایسے وہ انسان رحمتوں نیمتوں اور خوشحالی سے محروم ہو جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان سونے سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں کھاتا تو وہ اپنے نصیب میں آنے والی برکت حاصل کر لیتا ہے اور وہ انسان جو پیاز یا کوئی ایسی چیز کھا کے سوتا ہے جس کی بدبو اس کے موں میں رہ جاتی ہے تو وہ انسان جب سو کے اٹھتا ہے تو اس کے کاموں میں علچن گھر میں ناچاکی اور لڑائی جگڑے ہوتے ہیں اور طبیعت میں چرچڑا پان ہوتا ہے اور ایسے وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتا ہے تو ناظرین اس لیے ہمیں اپنا نصیب کھولنے کے لیے رات کو کچھا پیاز اور لہسن کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے ناظرین بزرگوں کا کال ہے کہ کبھی بھی کچھا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ کچھا پیاز اور لہسن کھانے سے موں سے بدبو آتی ہے اور فرشتے اس انسان کے پاس نہیں آتے